ہمارے دماغ میں ایک بہت بڑی گلت فہمی ہے کہ بچہ جب انگریجی سیکھ جائے گا تو بڑکا ودوان ہو جائے گا دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی دوسرا ہے کوئی بھی دیش ایسا نہیں ہے دنیا میں جس نے انگریجی بھاشا میں سب کچھ کر کے ترقی کی ہو دو دیشوں کے ادھاراتوں میں دے سکتا ہوں جن کو میں نے دیکھا فرانس اتنا جبرجت اس دیش نے یورپ کے شبدوں میں کہہ رہا ہوں میں میرے شبدوں میں نہیں کہتا حالانکہ میں مانتا نہیں کہ انہوں نے کوئی ترقی اور وکاس کیا لیکن اگر یورپ کے شبدوں میں سندربوں میں دیکھیں تو فرانس نے بہت ترقی کی ہے بہت وکاس کیا پورے فرانس میں انگریجی میں پڑھاتے نہیں بچوں فرنچ میں ہی پڑھاتے ہیں جاپان میں جائیے چھوٹے بچپن سے لے کر اور ہائر ایڈیوکیشن تک سب جیپینیز میں پڑھایا جاتا ہے جرمنی میں جائیے بچپن سے ماتر بہشا جرمن ہے اٹلی میں جائیے ماتر بہشا اٹلین ہاللنڈ میں جائیے ماتر بہشا ڈجڈش ہے کسی بھی دیش میں جائیے لیکن امریکا کے دیشوں میں جائیے وہاں بھی انگریجی نہیں ہے ماتر بہشا مسلم دنیا میں انگریجی نام کی ماتر بہشا تو کچھ جمع چار پانچ یا اچھے یا بہت تraine تو دس دیشوں میں اس سے زیادہ ہیں اور جن دیشوں میں انگریجی والی بہشا ہے ان کی کوئی ترقی ہو نہیں رہی ہے امریکہ کی یونیورسٹیز میں جتنے ٹاپرز نکل رہے ہیں پچھلے دس سال سے وہ سب نون انگریجی والے ہیں یہ دھیان رکھیں پچھلے دس سالوں میں امریکہ کی یونیورسٹی میں جتنے ٹاپرز پیدا ہوئے کوئی بھی انگریجی والا نہیں اور دوسرے دیشوں میں بھی یہی حال ہے یہ بہت بڑا بھرم ہے ہمارے مند میں کہ انگریجی سیکھ جائے گا بچہ تو اس کی کچھ ترقی ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے دنیا میں بہت سارے ایسے دیش ہیں جنہوں نے بنا انگریجی کے بہت آگے گئے ہیں اور بہت ترقی کی ہے جاپان فرانس یا جرمنی ایسے تمام ادھاران تو یہ غلط فہمی آپ اپنے مند سے نکال دیجئے کہ انگریجی ہی پڑھے گا تو ہمارے بچے کا وکاس ہوگا بچے کا سب سے اچھا وکاس تب ہوتا ہے جب وہ ماتر بھاشا میں پڑھتا اگر گجراتی آپ کی ماتر بھاشا ہے تو گجراتی میں پڑھائیے ماتر بھاشا ہے تو ماتر ہی میں پڑھائیے انگریجی میں تو بلکل نہیں اور یہ انگریجی میں پڑھانے کا سسٹم میکولے نے اس دیش میں شروع کیا وہ گلام بنانے کے لئے تھا تو ہم آزادی کے بعد اپنے بچوں کو جان بوچ کر گلام دیئے اس سے یہ جو انگریزیت کی سنسکرتی آ رہی ہے بچوں میں یہ بند ہو جائے گی اس انگریزیت کی سنسکرتی سے نفرت ہے انگریجوں سے شاید اتنی نفرت ہم کو نہیں ہو سکتی جتنی انگریزیت سے ہے اور وہ انگریزیت سے اس لیے نفرت ہے کہ ساری دنیا کا ناش کرنے والی ہے وہ سنسکرتی راکشتی سنسکرتی ہے اس میں کچھ مانویتہ کے تتوہے نہیں انسانیت کے تتوہے نہیں ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ بھارت میں سب کام انگریجی میں ہی کیوں کراتے ہیں اور اس کے نیچے پھر انہوں نے ادھارن کے لئے رکھا ہے کہ کمپیوٹر وغیرہ کی یہ بھاشا جو ہے وہ انگریجی والی جو ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ انگریجی میں کام کرنا اس دیش میں ایسا مانا گیا ہے کہ شان کی بات ہے یہ گلامی کی بات ہے اس میں کوئی شان نہیں ہے انہوں نے ہمارے اوپر دھائی سو تین سو ورش راج کیا انہی کی بھاشا کو لے کے ہم یہ شان کی بات ہے یہ دماغ سے نکالنا اور یہ دماغ سے نکالنے کا کام ہر اچھر چلنا چاہیے جیسے میں آپ کو ادھارن دوں چھوٹے چھوٹے آپ جب دسکت بناتے ہو تو آپ کے مند میں یہ لڑائی چلنی چاہیے کہ میں انگریجی میں بناوں ہندی میں بناوں یا گجراتی میں بناوں یہ سنگھرش آپ کے مند میں جب تک نہیں چلے گا تب تک انگریجی جائے گی نہیں ایسے ہی آپ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہو تو ڈنپی پمپل یہ ڈنپی پمپل کیا ہوتا بابی تنکل یہ سب جو ہے بھائیات بے لکوفی کے نام تو آپ کے مند میں یہ سنگھرش برابر چلنا چاہیے کہ میں میرے بچوں کے ایسے بےہود انگریجی والے نام نہیں رکھوں گا سودیشی بھارتی بھاشا کے گجراتی بھاشا کے ہندی بھاشا کے نام رکھوں گا تو یہ لڑائی ہر ویکتی کی ہے جب بھی آپ کا ہاتھ دسکت کرنے کے لیے بڑھیں تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ انگریجی میں دسکت کرنے جا رہے ہو یا ہندی میں یا گجراتی میں اگر آپ انگریجی میں کرنے جا رہے ہو تو اپنے آپ کو روکیے اور کہیے کہ نہیں میں پریاست پوروک ہندی میں یا گجراتی میں ہی دسکت کروں گا یہ لڑائی جس دن آپ کے گھر سے شروع ہو جائے گی آپ اس دیش میں انگریجی کو بیدا کر دیں گے ایسا مجھے بھروسہ ہاں تو ایسے ہی ہم سب اپنے اپنے ویکتی کا تسطر پہ کریں یہ انگریجی ویسے ہی جائے گی میں اس کے لیے ایک ہی واقع استعمال کرتا ہوں کہ جیسے انگریجوں کو مار مار کے پیٹ پیٹ کے بھگایا ہم اپنے ویکتی کا تسطر پر جہاں تک سمبھ ہو جیسے وہ دھارڑ میں دوں انگریجی اکھوار خریدنا بند کر دیجئے اور ان کو سبق سکھا دیجئے اور یہ انگریجی اکھوار کرتے کیا آپ دیکھئے میں نام لے کے کہہ رہا ہوں ٹائمز آف انڈیا کس کا ہے اشوک جین کا کیا کرتا ہے روز ٹائمز آف انڈیا میں کسی نہ کسی لڑکی کی آدھے ننگی یا پوری ننگی تصویر آتی ہے روز ٹائمز آف انڈیا اور یہ ٹائمز آف انڈیا وہ اکھوار ہے جس نے ہندوستان کی سنسکرتی کا کبارہ کر دیا جانتے ہیں یہی ٹائمز آف انڈیا ہے جس نے بھارت سندری میس انڈیا میس فہمینہ یہ ساری پرتیوگتائیں شروع کی یہی ٹائمز آف انڈیا گروپ فہمینہ انہی کی پترکہ ہے تو فہمینہ کے مادیم سے انہوں نے میس فہمینہ میس انڈیا چالو کیا اب وہ میس انڈیا میس ورڈ اور میس یونیورس ہو گیا ہے اور وہ سارے اسی دھندے میں لگے ہوئے اور ان کے پاس کوئی دھندہ نہیں ہے روز کا ٹائمز آف انڈیا آپ اٹھا کر دیکھئے تو کبھی پہلے پیج پر آپ کو اتنی بڑی فوٹو ملے گی کبھی دوسرے پیج پر جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ اس کی کوئی خبر ہے نہ خبر سے اس کا لینا دینا جبرجستی آدھے ننگی لڑکیوں کی تصویر پیش کرنا یہی ان کی پترکارتہ ہو گئی ہے ہاں ہاں تو جو بھی ایسے اخوار ہیں میں تو سب کے لیے کہتا ہوں کہ ان اخوار والوں کو کون کنٹرول کرے گا یہ کوئی بھگوان کے دوت نہیں ہے یہ مت مان لی دیئے کہ اخوار والے کوئی بھگوان کے دوت ہیں کرپشن میڈیا میں بھی ہے پالٹکس میں کرپشن نہیں ہے اکانومی میں کرپشن میڈیا میں بھی ہے تو کم سے کم ایسے اخوار آپ پھریدنا بند کر دو تو سب سے پہلے آپ اگر کر سکو تو ٹائمز آف انڈیا کا بہشکار اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جس دن بمبئی میں ٹائمز آف انڈیا کی پچاس ہزار پرتیاں کم بکنا شروع ہو جائیں گی آشوک جن سیر شاشن کرنا شروع کر دیں گے اور جو آپ کو ہو گئے وہ پھر آشوک جن مانیں گے تو ان کو سبق سکھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس جس کے گھر میں ٹائمز آف انڈیا آتا ہو وہ ٹائمز آف انڈیا بند کرے اور باقاعدہ ٹائمز آف انڈیا کے ایڈیٹر کو چٹھی لکھے کہ ہم آپ کا اخبار بند کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ آپ یہ سب نگلتہ پھیلا رہے ہیں ایک سو انگریزیت پھیلا رہے ہیں اوپر سے یہ نگلتہ اور اشلیلتہ پھیلا رہے ہیں ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو الٹا سیدھا فوٹو چھاپ چھاپ کے آپ نے جو ہے کواڑا کر دیا ہمارے گھر کا تو یہ کہہ کے آپ ٹائمز آف انڈیا بند کریے ان کی دو منٹ میں ان کو نانی یاد آ جائے جس دن پچاس ہزار پرتیاں کم ہوئی بکنا اسی دن آپ دیکھئے گا اسوک جن سرکیبل چل کے یہاں آ جائیں جس دن ان کو جب تک یہ نہیں لگتا کہ ہمارے اوپر کوئی خطرہ ہے اور اگر سنبھو ہو تو آپ کا کاندی والی کا جن سماج میں تو ایک قدم آگے جا کے کہہ رہا ہوں کہ کل یا ہفتے بھر بعد یا سنبھو ہو تو ہولی کے دل ٹائمز آف انڈیا کی ہولی جلا دیجئے اور اس باق کو باقاعدہ اخوار میں کہیے کہ ہم ٹائمز آف انڈیا کی ہولی جلا رہے ہیں کیوں کیونکہ ٹائمز آف انڈیا ایک تو انگریزیت فیلا رہا دوسرا انگریزیت سے جادہ خطرنات اشلیلتا اور نگلتا فیلا تو اگر یہ کام آپ کر دوگے تو یہ سارے دیش کے لیے خبر بن جائے گی تو ان کا کر دیجئے بلکل کر دیجئے اگر آپ کی بات وہ نہیں سنتے ہیں تو آپ کو اسحکار اور اسحیو کرنے کا پورا حق ہے آپ ایک دن پانچ سات ہزار کوپیاں لے کے یہاں سہیں جلا دیجئے مڈے کی اور مڈے والوں کو سبق سیکھنے آ جائے گا جس دن دوسرے اخواروں میں یہ خبر چھپ جائے گی کہ مڈے کی ہولی جلائی کانڈی والی کے جہن تماج نے کیوں جلائی وہ کرنے کا ہے لیکن آپ آؤ بنداز کرنے کا ہے بلکل میں اس کام میں آپ کے ساتھ ہوں جس دن آپ ایسے اخواروں کی ہولی جلائیں گے میں آپ کے ساتھ برابر اس کام میں کھڑا رہوں گا تو آپ جس دن مجھے بلائیں گے کہ راجی بھائی آج ہولی کرنی ہے میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں میں سارے کام چھوڑ کر آؤں گا کیونکہ ایسے کام کرنا اس میں بہت ضروری ہے ان کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے